تیجسوی یادف نے ریچل ایرس سے شادی کیا کی ان کے تو بھاگے ہی چمک گئے اب تو پی ایم موڈی اور سی ایم نتیش کمار دونوں کو انہیں پانچ لاکھ روپے دینے ہوں گے یہ بات تھوڑی اٹپٹی ضرور ہے لیکن سولہ آنے سچ ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر نریندر موڈی اور نتیش کمار تیجسوی یادف کو بھلا اتنے روپے کیوں دے آپ کی بات بلکل جائز ہے لیکن یہ سوچ سوچ کر گھبرانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر تیجسوی کو پی ایم اور سی ایم کیوں پیسے دیں گے دراصل انتر جاتیہ ویواہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے کیندر اور راج کی سرکاریں لگاتار کوششیں کر رہی ہے ایسے ویواہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے سہائیتہ راشی دی جاتی ہے یہ آرثک سہائیتہ ڈاکٹر امبیٹ کر سکیم فور سوشل انٹیگریشن تھروں انٹرکاسٹ میریج کے تحت دی جاتی ہے اس سکیم کا ادیش سماج میں جاتی ویوستہ کی برائی کو ختم کرنا ہے ساتھ ہی اس کوریتی کے خلاف سہسک قدم اٹھانے والے یواؤں کو پروچساہیت کرنا بھی ہے لیکن اس کے لیے ماپ دنڈ بھی نردھارت کیے گئے ہیں اگر آپ انٹرکاسٹ میریج کے بعد دوسری شادی کرتے ہیں تو اس یوجنا کے تحت آپ کو لاب کی راشی نہیں ملے گی اس یوجنا کے تحت ہی لالوی آدف اور رابڑی دیوی کے چھوٹے لال تیجسوی آدف کو بھی پیسے ملیں گے انہوں نے بھی دھرم کے بندھن کو توڑتے ہوئے کرششن لڑکی ریچل ایریس سے شادی کی ہے نوہ ڈیسمبر کو بڑی بہن میشہ بھارتی کے فارم ہاؤس پر شادی کی ساری رسمیں ہوئی جس میں لالو فیاملی کے علاوے کچھ دگج ہستیاں شامل ہوئی شادی کے سبھی کارکرم گپت طریقے سے ہی دن میں ہوئے لیکن جیسے ہی لوگوں کو اس شادی کا پتا چلا ہر کوئی سن رہ گیا لوگ خوش تو ضرور تھے لیکن ہر کوئی آسچیرے بھرا سوال کرتا رہا کہ آخر تیجسوی نے گپ چپ طریقے سے شادی کیوں کی آخر کون سی ایسی مجبوری تھی جس کارن لالو کے چھوٹے لال کو بہار سے باہر گپت طریقے سے شادی کرنی پڑی آخر ایسا کیوں کرنا پڑا خیر سوال تو سوال ہی رہیں گے لیکن اب تو یہ نشرت ہو گیا ہے کہ پی ایم نریندر مودی اور بہار کے مکہ منتری نتیش کمار کو ڈاکٹر امبیدکر سکیم فور سوشل انٹیگریشن تھروں انٹرکاسٹ میریج یوجنا کے تحت تیجسوی کو روپے دینے ہی ہوں گے بھلے تیجسوی اس راشی کو سویکار نہ کرے لیکن اس یوجنا کے تحت راشی پرابت کرنے کے حق دار وز ضرور بن گئے ہیں بھلے ہی تیجسوی اس راشی کو سویکار نہ کرے لیکن نیم تو نیم ہے جب کوئی دوسری جاتی کے لڑکا یا لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے سہائتہ کے طور پر کیندر سرکار ڈھائی لاکھ روپے دیتی ہے تاکہ وہ اچھے سے کوئی روزگار کر سکے وہیں بہار سرکار بھی اتنے ہی روپے دیتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ نیتا پرتیپکش کیندر اور راجس سرکار کی اس یوجنا کا لاب لیتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ خود ایک سمپن پریوار سے آتے ہیں ساتھ ہی خود ایک ودھائک کے ساتھ ساتھ نیتا پرتیپکش بھی ہیں انہیں ہر مہینے لاکھوں روپے ملتے ہیں اس کے علاوے ان کے پاس کروڑوں کی سمپتی بھی ہیں اس کارن شاید انہیں ان پیسوں کی ضرورت نہ پڑے لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیندر اور راجس سرکار کی طرف سے بنائے گئے نیم کیا ہے اور کنہیں اس راشی کا لاب مل سکتا ہے لائف سیریز کی دسک رپورٹ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ ہم اٹھوٹا پر ضرور فالو کریں دھنیواد